موسیقی 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 او ایڈا حالات کیونکہ جے او دی اپنے گالے نہ کرانگے تا میں لکھیاں ہویاں گلناں ایڈیاں کتاب بہنچوں کو تو انہوں دس دیاں گا وہ کئیانے پڑھیاں ہونگیاں کئیانے نہیں پڑھیاں ہونگیاں تا جیڈے اصل مشکل ہے او اے اجدہ حالات تا اے جے تو میں اپنے گالے شروع کرنگا ادھے اپنے بدنیاں آری کہ جیڈے بھی حالات ہے جے اسی جوندے ہونے ہیں سانوں او اوکھا لگدہ ہوندہ ہے اسے کر کے منوکھ بار بار پوٹج پوکھج انہاں جاندہ ہے کہ جیڈا او دا برطمان ہوندہ ہے او پوٹ دے پوکھدی دوڑج بیت جاندہ ہے جیڈا برطمان ہے او سانوں خاشا مشکل لگدہ ہوندہ جیڈے تا ساڑے تو بجرگ نے بڑے نے او سانوں دس دے گال کہ او پہلنا آڑا بیڑا سی او بڑا چنگا سی او دو آئیں ہوندہ سی آئیں سی ہون آ نہیں ہے ایک ہل بیتر ہے کہ بندہ آپ نے بیتے دا مان کرے پر ایک کس قسم دا ہو گوا اے مان کنگ ہونا چاہید ہے تا اے دا پتا لگدہ ہے کہ جیڈا میرا مان ہے بیتے بارے چا اوپ ویکھلے ہی کوئی ٹھیک را جان سلاہ پیش کردہ ہے تا پھر جیڈا میرا مان ہے او صحیح ہے جی نہیں نکل دی تا جیڈا میں مان کر رہے ہاں جان دا کسی دو سنے ہیں تا جاؤں پھر میری گلت پھہمی ہے تا جیڈا ساڑا آج دا حالات ہے جی میں اسی انہوں سمجھ دے ہیں اسی او سپر سانگ دے بچ تا رمبارے انپاو کر دے ہیں تا او انپاو لوکاں لڑا بدیارتیاں لڑا سنگت نڑا سنجھا کردے ہیں جیڈا میں نو لگ دے کہ اسی اپنے برت ماندے بچوں اتحاس بارے جہے جا احساس لکھ دے ہیں تجربے بجوں جا پڑھائی بجوں تا اپنی آمر جاننا جندگی بجوں مثال بجوں لگ پگ سارے بندیاں نے کڑی دے حسابنا نو بجے دفتر بڑھنا ہوندہ ہے تا جی سو بندیاں نے دفتر ہونے ہیں وہ دے چو نبے پچانمے پچکی دفتر بڑھ دے ہیں انہ دے جندگی کھچ کے چل دی کس کے چل دی انہ دا آئین کی کلی ترم پڑھا ہونے ہیں ساری طرح انہیں پڑھا گیا آڑے تا اے ساڑی برت مان جندگی دی حالات دی گواہی ہے کہ جس پرسنگ چھ جس حالات چھ اسی جندگی دی بنیاد پڑھون جا رہے ہیں اتنا اسی رجاننا کہ میں دو چار ہوندے ہیں کیونکہ جننے بھی میں سماگم دیکھ دا اتھے جڑے پربندک ہوندے نے انہ دی حال تے بکھن بھالی ہوندی ہے بھی مان لو اے سماگم کر لیا میں سمیسر نہیں آیا تو انہ دا مان سکتا عورتے کہ دباہ بن جاندہ ہے بھی بندہ کتھے گیا کیوں نہیں آیا یہ دو اُلٹا بھی ہو جاندہ ہے بھی بندہ بولنڑا آ گیا جنہوں نے سوننا ہے وہ نہیں آئے تا جڑا ساڑے پڑھن پڑھون دا ایک اللہ ہے نہیں کہ پڑھون دے مسئلے ایک دو تھامان دے میں دیکھا گروہ کا رانچ بھی بھی ہونے دا ہو گیا پہلا بولنڑا بندہ جب بولنڑا لگو سانگتا ہوں دی بھی اچھا ٹھیک ہے بولنڑا آ گیا پھر ہونے چل دے ہیں ایک ساری میں جنہیں گل سانجی کر رہے ہیں وہ اس گلدی گواہی ہے کہ ترم بارے اکادم کو روپ چھ چاہے ترم کو روپ چھ پرمپرا کا روپ چھ جڑا ہون پٹھن پٹھن ہے جنہوں نے سکھلائی ہے وہ دے چھ رجانہ جندگی ہے جنہوں نے وہ موکھ تارا وجہوں ترمتوں بیتھتے ہیں موکھ تارا کی ہے دفتر ہے نو تو پانچ جڑی جیبن بیدی چل دی ہے سماج دی وہ ساٹیاں پڑھوندیاں ساریاں بیدیاں نو پربابت کر دی ہے ایتھوں تاک کہ جڑے پرمپرا کا روپ چھ دیریاں والے بندے پڑھوندے ہیں میں آج کال اندپر صاحب رہ رہے ہیں تے میں نو پتہ لگیا بھی ایک تھاندے ہوتے ہو سانتھیا دندے نے پر کدوں دندے نے راتی نو بجے رہراسلی سماپتی ساری سماپتی تو بعد انہوں نے پچھا بھی بابا جی تو اڈی کڑی مجبوری بھی ایک ایڑا بیڑا لبیا وہ کہیں تھا جی سارے لوگ نوگری آ لینے جنہیں سانتھیا دینی ہیں وہ آو دی نوگری کر کے روٹی پانی دا کا مکا کے اوندے نے جو او دم کر دے ہے تیسانوں بھی او دم دے بچ چامل ہونا چاہیے دے جیڑی پرمپرا گروپ دے بچ ترم دی سکھلائی ہے اونوں بھی جیڑی سماج دی مکھ تارہ ہے انہیں پر بابت کر لیا ایک دو تھامانتے میں گروہ کا رنچ دیکھیا کہ جیڑا کتھا بڑا سنگھ ہے وہ تھوڑی دی گال ہو دی کڑی دوں اگے لنگ گئی دو چار منٹر ارتے لنگ گئے تیس سارے بندے کڑیاں دیکھنا تا او لگپا کے انہیں نے سماواتی دو باد دیکھ لے کے سب نیروانہ ہونا چاہیے تا اے جیڑی میں تو اٹنے کالسان جی کر رہے ہیں اے ہنپا میں میں تو لگپا کے تھوڑا چھوٹ گیاں پر ہاں میں اے دے بچ چی تسی جیڑے خاص کر کے نوکری کر رہے ہو تسی جیڑے بچ گیاں گچوں تو انہوں میرے تو جادے پتا تا اے سا پرسانگ دے بچ تا ارمندی پڑھائی بارے جیڑی گال کرنی ہے میں وہ جیڑے پرسانگج کرنی ہے کہ اے سا ہی جیڑے بچ کی کر سکتے ہیں اے سا تو ایک اگلا سوال ہے جیڑوں میں پڑھایا جیڑے تھے بیر کہہ رہے بلکل اے دیں کہ بارہ پڑھ کے جیڑے بچے آندے سی آپ آنے تو پہلا اوڑا آڑا رکھوائیں دا سی انہا سارے انہوں سوچوں نبے نبے آیا ہندے سی کول ملا کے جیڑے انہا دی پراپٹی سی انکان دی تے پر گرمکھی لکھنے بڑھے کدی بھی ایسا نہیں سی کہ کوئی ایک پوری جماعت صحیح گرمکھی دے کھران لکھ سکتی ہوئے ترتیب چی کیونکہ یہ سکھاں بجوں جو ترم بھی پڑھائی کرا رہے ہیں تو چھرو اخیر نو ہونی ہے گرمکھی اکھران تو جیڑی بنیاد اسی ماننے کے چل دی ہیں او بنیاد اوتھے نہیں ہندی تا مشکل سابنو آوندی ہی ہے اے اوڑا پہلا پک ہے ایسنو بھی اگلا ہون جدو اسی بچیاں نو ترم دی سکھیا دے رہے ہیں جدو او سماج دی مختارہ نہیں ہے تے جدو انہ دی بنیاد بھی پوری نہیں ہے تو اوڑے ہوتے جیڑے پڑھونڈا لینے او کی او سار ساکے دینے اے سوال ہے ترم ادیاب پندی بھی دی کہ پاہ میں تھلے نیاؤں نہیں ہے پر تو آدھا ہنر کی ہے کہ جیڑا کڑا چبہ ہو گیا انہوں بینا پنے تو اسی کننا ستا کروں گے اے ساڑے کڑا مسئلہ ہے تو اے دے بارے جیڑی میری جانکاری ہے او تو اڑے نسانجی کر دوں کہ ترم نو کیونکہ ساڑی آج دی پڑھا ہی ہے اے ساڑی پرمپرا جو نہیں بجی ہوئی اے جورپ دے جیڑے راجے سی جدو راج بڑے پھیل گئے انہوں دے تو انہوں نے ایک مشکل آئی کہ پاند پاند دے راج جانتے جا کے راج کرنا ہے تے ساڑے جیڑے دفتری بندے نے او اکسار نہیں ہن پہلا پرتیاں کمیں ہندیاں سی کہ پھلانے درواری نے کہتا ابھی وہ سالے دہ سالا ہے تے پرتی کر لو چلو ہندہ ہن بھی ہمیں یہ بیسے پر پھر بھی ایک پدر بنیا ہویا ہے بھی تُسی داس پڑے ہمو تھوڑا آ کوئی ساٹھی بکھیڑیاں اور سوڑا ہو بھی تا او جڑی پڑھائی انہوں نے بنی کہ جنہوں نے اسی دفتری پرتی کرنا ہے انہوں نے اسی احمدیان لیا کرانگے تاں کے سرکار دا سارا سوچنا ہے او اکسار پھیلے تھوڑے جرواز انہوں نے لگیا کہ اللہ احمدیان کافی نہیں ہے کوئی کی پڑھ کے ہندہ ہے کوئی کی پڑھ کے ہندہ ہے ایک کو گالدے پنجاہ اتر ہو جاندے نے تا پھر انہوں نے پارٹھ کرم سلیو ستا کیتا کہ میتھے ہوئے پارٹھ کرم دے بچوں بچے دا احمدیان ہوئے گا تا اے جڑی جو کی بدیا پرناڑی ہے تا اے دی ایک پک اے دا پورا نہیں ایک پک اے دا اس گل نہ جڑے ہویا کہ خاص طرح دے بندیاں دی کارت کرنی سی راجنیت کے پربند نوں چلون باستے تا آج جدوں ادھی آپکان دی پرتی اسے طریقے نہ ہو رہی ہے تا او جڑے بھی بندے پربند چلا رہے ہیں انہوں نے ستا نوں پکا کرنے واسطے جہاں انہوں نے بچار نوں پکا کرنے واسطے اے جڑا مارڈل ہے جڑے یہ بھی دی ہے اے اس طریقے نہ کم کر دی ہے تا اے دے بچ جو اسی پڑھا رہے ہیں ترم بارے یہ سمجھ بھی جنہیں بھی میرے نانا بھی ڈالکٹر لگیا ہویا یہ ثبوت اس گلدہ کہ میں پڑھائی نوں کے سبت پڑھ کے آیا تسی جے دیکھیا ہونا ہے بیس دہ ہر ڈے کبھی بندے ہسنے لگ جاندے ہیں کہ پھلانے مورے لکھیا ہویا ہے شریمان ایک سو اٹھ ایک سو گیارہ آنا وہ بھی ایک طریقے نہڑ مانتا ماں سی کیا چلو ہنڈ بیڑا بدل گیا پہلے آنڈا جڑے نینگ سنگھ ہنڈے سی وہ دے کسی دے پھرل ہے کسی دے چکر ایک کیا کے دو ہے وہ بھی درجہ بندی دا وہ دا پڑھا دا ثبوت سی مطلو ایک درجہ بندی ہر تھا ہنڈی ہے پر وہ دا طریقہ کیڑا ہنڈا ہے اے ہی سوال مول ہنڈا ہے کہ جمیں طریقہ تیہ ہنڈا ہے وہ سارے کاسی دے اثر پہنڈا ہے آج جڑی یا سی پڑھائی تیرمندی پڑھا رہے ہیں اوہو اس موڈل دا حصہ ہے جڑا ہیٹلے پڑھ در تی پرتی کردہ سی دفتری بندیاں دی اس نو اگلا جڑی ساڈی ڈاگٹری سارے ہنڈی ہے اوہ اکترہ ہنڈی جڑی کھوج دے نانتے رہے مشورہ سی جڑا انہوں مانت کرندہ طریقہ سی جڑی ساری پڑھائی ہے کیونکہ جڑا راج جور پتا سی تا انہوں جڑی سمجھ سگی اوہ دنیا ساری دے ہوتے اوہ دائی بول والا ہو گیا کہ ہر ایک پڑھائی نو اتنا پڑھائی جاوے جدو راج پھیلے تا انہوں تقنیق دی لوڑ سی سنچار دی لوڑ سی ایک پھوج باستے ایک بپار باستے تا جنہی بھی سارے کوڑے بدیاں ہے اوہ سنچار نو ملکہ بپار نو تی پھوج نو تکڑے کرن تو پکتوں چل دی ہے جڑے مرجی ملک دی دیکھ لو جڑا بدیاں کے طریقہ ہے خاص کر کے جڑا ہائر ایڈیوکیشن ایڈی کھو جائے اوہ ایسی پہ چل دی ہے جڑے بھی کوئی کھو جائے اوہ حکومت نو پیدا دے بے گی جان بپاری نو پیدا دے بے گی اوہ دی تار شروع تو ایدان دی ہے ہونہ سی ایک نکتہ تو اٹھنے جڑا مسانجہ کردہاں کہ لگ پگ سارے سکھان دیتی یہاں پتہ نے ایک سوال سوال خونیاں ہونا ہے کہ تارمتے بگیان دا پیڑ مقابلہ موڈنٹی تارمتے پرم گیان تے بگیان دا مقابلہ سی بھی بگیان دے چانرنے تارمتہ ہنیرا پجا دینا ہے سوال سال پہلا اے گل بہت جورنا چل دی سی تا اے جڑی بیدی سی ایڈا نکتہ سی اے ایسے گل دا سی کہ جڑا سکھیا دا مادلہ ایڈا اوہو کیڑی کیج دے پیر لبائے کا تارمتی مانتا ختمتا نہیں ہوئی پر سماج دے بچوں جڑی جندگی دی مختار ہے اوہ تارمت ہونے نہیں ہے جڑیاں ملکان دی اے علانیاں شرط ہے کہ پھلاننا ملک تارمت راج ہے اوہتے بھی اے گل سفل نہیں ہے اوہتے بھی جندگی دی مختارہ اوہی خیال ہے جڑا باقی دنیا دے ہوتے ہے اے جنی میں گل تو اڈنسان جی کر رہے ہیں بارتو مان دے پرسنگ جو بھی بیدے کے پربند دے پرسنگ جو بھی کیونکہ جڑیاں سی بیدیاں دی گل کرنی ہیں اوہ اے دے بچوں ہی نے جرمن دے بیچے جڑے بندیاں نے تارم بارے اپنی سمجھ بنایی کہ تارم کی ہے اے دے بندے نے لوڑ کیوں ہے تے ساڑے بندے جنی بھی کھوچ تارم بارے کر دے ہے اوہ دا بڑا حصہ اوہتے ہی جاندہ ہے کہ پاولٹرک کی کہندہ ہے یا ماکسیمولر کی کہندہ ہے یا پھلانا بندہ کی کہندہ ہے جیڑے پرباشا ہوا جیڑے میتھر جیڑے طریقے اوہ تارم بارے سمجھننوں تے کر لے اوہ ہی آج جسی اپنے پڑائیج خاص کر کے جیڑی جنیوریسٹین دے پڑائیج ہے اوہ دے جی لاغو کر دے جاں اوہ تھوں ساڑے برگے بندے پڑ کے اگے جا کے پڑاؤں دے نے تے اے دے بچوں ہی ساڑے کو جیڑا سلیوز بندہ ہے جیڑا اسی پڑ کے آئے تارم پر چار دے تین سالہ کور سدے بچوں جی میں ہوتے سوال بندے نے اوہ بالکل اومیں بندے نے جی میں باقی وشیاں دے بندے نے تا ساڑے کوڑے کہنوں جو بیدی ہوئے اوہ کسے بندے دے نام جو مکری ہو جاندی ہے بے منوں بگیان دی بیدی ہے اے ان کی کہندے امپیریکل سٹیٹی دی ہے اوہ سارا ریفرنس جیڑا ہے اوہ جنہوں کہندے ہیں سماج بگیان اوہ دا پیٹرن ہے تے سماج بگیان دی جنہیں بھی پڑھائی ہے انہوں جدو بیکھوں گے تو مڑ کے جنہوں قدرتی بگیان جا نیچرل سائنس کہندے ہیں اوہ دے جاندی ہے تا کول ملاکہ جیڑی ترتیب ہے اوہ پدارت دے ادیان دی ہے جڑا دے بچ کسے بھی بیدی بجوں مڑ کے انہوں سماج دے لگو کیتا جاندے پھر سماج دے بچوں سماج دے ایک حصہ من کے ترم دے لگو کیتا جاندے تا جیڑی ایسی گال کرنی چاہنے اوہ انہیں بڑے چوں چھوٹا حصہ چھوٹے بچوں ایک پھر چھوٹا حصہ ایتھے جا کے ترم پر باشت ہوندہ ہے جو میں پہلا انگل کیتی کہ ہرڈی مجودہ جندگی ہے اوہ دافترنار کڑینا بجی ہوئی ہے اوہ مختارہ ہے اوہ دے چو ساڑا جاڑا عمل ہے ترم کو ہوندہ اوہ ایک حصہ ہے تیارم کو ہوندے عمل دے بچوں ترم دی پڑائی ایک ہور چھوٹا حصہ ہے تاہے دو ساڑے سامنے درش بندے نے پہلا ساڑی عام جندگی بڑا کہ اوہ دا مختارہ اوہ دی کی ہے اوہ دے چھو دافتر دا کی محتو ہے پھر ساڑی جیڑی جندگی چھو ترم ہے ترم دی کنی تھاں ہے اوہ دے چھو ترم دی پڑائی دا کی محتو ہے ایس تو اگلا جیڑا بڈجے کا طریقہ ہے اوہ دے یہاں جڑاں کتھے نے تی اوہ دا طریقہ کی ہے اوہ مخروب چھو سانوں کتھے لے کے جاندہ ہے مطلق کادی سیوا باستے تیار کردہ ہے جہاں راج دی جہاں بپار دی ایک بقیدہ سکھیا دا موڈل ہے اوہ دا ایک نمونہ ہے تاہ اینا دونا نمونیاں دے جیڑے ساڑے جندگی دے اوہ دے لاگو نے چاہے ساڑی مرجی تو بینہ نے چاہے ساڑی مرجی نال نے اوہ دے بڑا فرق نہیں ہے پر سمجھے روپ دے بچ جو کوئی چل رہے ہے اوہ ایسے ہی پدرتے چل رہے ہے کوئی ایک ادھا بندہ یا ایک ادھا سنستہ تھوڑا بکھرا سوچ دی بھی یہ ہے پر جدو ہی اوہ کر دی ہے اوہ دا نتیجہ اخیر نو اوہ نو سکھوندہ ہے کہ تسی ایسے را چلو مثال بجوں ساری دنیا چھ سکھانے سکول کھولے اے سوچ کے کہ ایسے ہی اپنے تیا پتانوں سکھی سکھا مانگے سنتالی تو پہلے ہمیں بہت سارے سکول سکے چراسی تو بعد بھی بہت سارے سکول کھولے پر جتے مرجی چل جاؤ پڑھون دی بی دی اوہی سلیبس اوہی روٹین اوہی طریقہ تا اے جڑا سارا پہلے ان تویں اگجسٹ کردہ تے جیدہ تجاربہ سو سال تو بہت سارے بندیاں ہو گیا اے دے بابت ادھے این بجوں پہ ویکھتی سمب آبنا بجوں کی کہاں جا ساکتا اوہی کالا میں تو اٹنا سانجی کردہ تو اڈلے جو لگ پہ بہت سارے بی اڈ کیتی ہوئے گی ٹھیک ہے میری کالے ہیں یہ دے تارم پڑھون دے اوہ بے شک نہ کیتی ہوئے باکیاں کیتی ہوئے گی تا جدہوں سکھیا طریقہ پڑھون دے نے تا اوہ دے جو موٹیاں تینجار گلہ ہون دیاں ایک جدہ میں بول لیاں تسی سن رہے ہوں دنیا چا سو تو پارو تریقہ اے ہی ہے سکھاؤن دا کچھ کے انہوں سو دا آردے نے آگلے تھا لے جاندے ہیں کہ سامنے بیٹھے انہوں پوچھ لیندہ سوال کرن دا ایک سماں جاں تھا ملدہ اے دوڑھا طریقہ ہے تیجہ پڑھون دا بھی پڑھن دا بھی رل کے اوہ دا حصہ بندے نے جو کچھ پڑھایا جا رہے ہیں جنہوں کہیں دے پریکٹیکل ایک ایس نو اگلا کہ جڑا خوراں نے پریکٹیکل کیتے ہیں جڑا کوئی صداانت بنیا ہویا ہے انہوں بندے رل آ کے پڑھ دے نے کہ جنہوں نے تجربہ کیتا جنہوں نے صداانت بنیا وہ دونے گلنا آپوچھ کینیا نیڑے نے جنہوں میٹا سریڈی کہیں دے نے کل ملاکے چار موٹے موٹے طریقے نے کسی بھی طرح دے پڑھائی دے جنہوں نے آج جل دی ہے ہن تھوڑے چرتوں ایک تقنیق دی جنہوں نے اے آئی کہیں دے جنہوں وہ دی گل اس روپ چھون لگی ہے کہ جنہوں نے یہ تقنیق آگی ہے یہ نو ترمدی پڑھائی لے بہتر بڑھتے آ جا سکتا ہے یہ حالیں ہو سکتا ہے پانچ چار سالان دیکھ کر شرومنی گردوارہ پروند کمیٹری کو لے بھی دین پر پوجل آ جاوے کوئی کہ سارڈیاں پر چار کان لڑوں یہ آئی ہے یہ سانوں تو کھا کٹ دے ہوئے گی یہ چوٹ کٹ بولے گی یہ پکھ پا تو بھی کٹ کرے گی یہ چارچان دے بیچے ہون لگی ہے یہ بہت یہاں دے روٹیاں دے تیسا لطفہ جنہ لی ہے کیونکہ دنیا دے بیچے سکھیاں دا یہاں نمونہ سارے بدل رہے ہیں کرونا جو مرجک ہو انہوں پر بیدیا کے پدر تے ایک تجربہ سی کہ کی بندے نو بندہ ملے تو بنا بھی انہوں پڑیا منیا جا سکتا ہے یہ تجربے دی سفلتا بد رہی ہے اس تجربے دی سفلتا اینی بد رہی ہے کہ چارچان دے بیچے یہ سوچیا جا رہے ہیں کہ پادری جی تھاندے جو روٹ ہوئے تا ہو اپدیش بد یادری کے نہ دے سکتا ہے جے اوٹھے چل گیا تے پکا ساڑے گاڑیا نے ریس کرنی ہے آج یہے پڑھون دی بدی ہے کل نو اے سماج دے بیچے عمل دے اوٹھے کابو کرن دی بدی بھی بنیں گی ہی بنیں گی نمیاں بدیاں بجوں میں نو اے ہی گل نمی لگی ہے باقی ساریاں بدیاں دی عمر سو سال تو بد ہے تا رم پڑھون دے ماملے چھے تا ساڑے سمڑے دو سوال لیں پہلا سوال اے ہے کہ ساڑے کوڑی آپنی کوئی بدی سی جاں ہے کیونکہ اسی جس تھاندے بیٹھے ہیں یہ ایک اتحاس کے تھا ہیں وہ اسی ساکھی سارے سنو نے ہیں کہ گروہ صاحب نے بیندوں باہر آکے نیڑا پتیش دیتا پہلا تین سو ترارا کرت کرو نام جپو بند شکو گا تا اسی انہوں سکھیا دا جو بھی اتریکہ چل دا ہے ادھے ہیں اندہ اتنا جوڑ کے دیکھ لینے ہیں مسال بجوں ایک ساری جڑی ادھے ہیں بھی دی ہے دنیا دی او پتارتھنو مکھ من کے چل دی ہے کھوجنو مکھ من کے چل دی ہے اتا مطلب ہند ہے کہ ترم جڑا ہے او صرف نیتکتا ہے ادھے ادھے آتم کچھ نہیں ہے تو انہوں پتا ہونا بہتیانو کہ کام ریڈاندہ ایک حصہ بھی جڑا ہے او بھی تیان ساتھنو مند ہے کہ تیان لگ سکتا ہے کیونکہ تیان کھالی ہے راب دی ہوندنو نہیں مندہ تا ترم دی ادھے این بھی دی ترم دی ادھے اپن بھی دی دی بچ اس گلدی تھا ہے کہ راب ہند روپ دی بچ بھی ترم پڑایا جا سکتا ہے نیتک مرجالہ بجوں مریلٹی بجوں تا جڑی اگلی دنیا آ رہی ہے او دی چھے ادھے تھاں بڑی ہو سکتی ہے پچھلے بی بائی سالانتوں یہ گلتے جور لگ رہے ہیں کہ جڑی مشین ہے جڑا روپٹ بنے گا کلبوت بنوں جڑا ہو اونو نیتکتہ کمیں سکھائی جاوے چھ سات سال پہلا گوگل تے ایک سوال سی شاید تو اڈی سامنے آیا ہووے کہ ایک آ پہ چلنا لی گڑی ہے جڑی او بہت تیج پجی آ رہی ہے شڑک دے ہوتی ایک پاسے بچہ ہے ایک پاسے بڑھ ہے گڑی اینی تیج ہے جیو رکھ دی ہے تا سوار مرے گا جی خبے جاندی تا بڑھا مرے گا سجے جاندی بچہ مرے گا تو اڈی نیتکتہ کی کہن دی کہ تینا چون کون مرے ایک مرے گا اے پدار کے روپ دے بچہ تا رمدی پڑھائی ہو رہی ہے جنہوں اگے جا کے اے آئی دے بجوں تیہ ہو جائے گا اور جنہاں ڈاٹا کٹھا ہوئی جائے گا او دنہ ایک اصول بڑھ جائے گا اگلا مسئلہ دنیا چا یہ ہو رہا ہے کہ آج سکھان دی جڑی اپنی نیتک مانتا ہے تا رمدی حساب نال وہ جو تھوڑا موٹا فرق ہے مرجال آنو لے کے بنیادی اصول ایک ہن پر سانو پتہ ہے کہ سکھان دے اصول ایک ہو سکتے نے پر سکھان دے مسلمان دے اصول ایک نہیں ہونگے جاں باقی سارے نال ایک نہیں ہونگے پر جیڑی آگلی پڑھائی ہونی ہے او دے چا ایک ہونگی سبابنا ہے کہ جدو تقنیق نو مکھ من کے جدو ڈاٹے نو مکھ من کے اصول تے ہونگے جڑی مشین دی نیتکتا ہوئے گی او سارے انتے لاغو ہو جائے گی مثال وجو ہون سرکاران دے قنون ہن کہ اینے سال دے بچے دا بیا کرنا ہے اے لوکان دے جو میں قنون لاغو ہوئے ہیں تا اے ترمدی سکھلائی دا حصہ ہے کہ جدو آکے بال بیوادی پابندی ہوئی او دو عمر تے ہوئی تا دنیا ساری چو جننے بھی قنون بن رہے نے اوہو ترمدوں اوپر نے پچھے جو سی جاد ہونا توانو ایک فلم آئی سی جدا سکھا نے بروز کیتا اوہ نے چلن دیتی اوہ دے خلاف اکال تک جدو حکم نامہ ہو گیا اوہ پائی بھی سکھ ہوندہ سی عدالت چلا گیا عدالت نے کیا کہ جیڑی کہانی نو جیڑے پرشامے نو سینسر بورڈ نے پاس کر دیتا اوہ دے تے روک لاؤن دا حق نہیں ہے کسی نو بھی اے ترمدی مانتا نو قنون دے بچ کنی تھا ہیں ترمنو اوہ دس دا تا اسی جیڑی پڑھائی بچیاں نو پڑھا رہی ہیں اوہ ساڑھا جڑا حلات ہے اوہ دے پرسانگچی پڑھا مانگے تا ساڑھے اتھے نا صرف پنجاب چھو سگو ساری دنیا چھو جیڑی ساڑھے ترم بارے سمجھ ہے خاص کر کے جیڑے موائل تو پہلا جمعے نے جنہ دے عمر چاری سال تو جادے ہے اوہ ہو رتنا سوچ دے نے جیڑے پندران ٹاران سال دنے اوہ بلکل ہوتنا سوچ رہے ہیں اوہ نا لیتا رم تساڑھے بڑیان لیتا رم اوہ دے جی بہت بڑا فرق ہے جیڑے جیڑے بچے انسٹاگرام بیکھ دینے تسی اوہ نا نو ملکے دیکھو اوہ نا نا رابطے جکین نہیں رہ رہا اے کھوج ہے جیڑا بچہ کچھ خاص تران دیا اے پا نو بند ہے اوہ دی دنیا بارے سمجھ کس حد تک بدل دی ہے اوہ دی پڑائی کمیں ہو رہی ہے اے دا اثر لوگ کانتے پہ رہے ہیں اے ستوں بھی اگاں ساڑے سارے آنچوں جیڑا بندہ بھی دو کانٹیاں لئی دی آڑی جو فون برت رہے ہیں اوہ دی اپنی نجی رہے کوئی بھی نہیں ہے اے ادھے آنے ادھاں دے پھر جیڑے جیڑے لوگ دو کانٹے فون دیکھ دے ہیں تسی انہاں توں کپڑیاں دا رنگے بدلا سکتے ہیں انہاں دا کھاناں بدلا سکتے ہیں بینا ملیاں انہاں جیتھے تقنیق دا اثر منکھ دے اتھے انہاں جا دے ہیں اوہ دے ترم نو پڑھون دی کیڑی بھی دی ساڑے لی سب توں کارگر ہوئے گی اے سچی مچی بہت بڑا سوال ہے جس بھی پائی نے بیشا چونے ہیں میں ہونوں شاہبہ سے دنے سکال دی پر ہون جو میں نو سامجھ پیندے ہیں اوہ دی میں بینتی کرنی کہ جس طرح دا حالات ساڑا عام جندگی جا ہے جس طرح دا حالات آن باڑا ہے اوہ دا فیصلہ ساڑی جڑی اتحاسوارے سمجھے اوہ دے توں پر باوت ہوئے گا ساڑا جڑا ترم نو پڑھون دا ترم نو جان دا سوال ہے آن باڑے سمجھ اوہ ایسے گلتوں تے ہوئے گا کہ ساڑی پچھے اتحاسوارے کی سمجھے ایس تو بھی اگاں گربانی تے چل کے جڑا اتحاس بنے ہیں آج ساڑی گربانی بارے کی سمجھے میں جدوں پڑھائی دوں باہر ہویا میرے لئے مسئلہ اے ہی سی کہ جواکہ انو میجان دے بہا کے جدوں بانی پڑھونے ہیں تے گربانی نہیں ہے اے سلیوس ہے اے بہت بنیادی سوال ہے اے تو انو لڑن جاں لڑانو باستے نہیں ہے اے دا پا بیکھچے ہور بھی جادے بڑھا مانا ہے اس گل دا بھی جدوں ہر بندے کوڑے تکنیکی سندھ لاجمی ہو جائے گا نئے دنیا انو بندہ نہیں مننے گی سرکاران بندہ نہیں مننے گیا تا اوڈوں ساڑی تا عالم گروبتے پر چلی ہستی ہے اوڈی تھاں کننی کے رہ جائے گی کیونکہ جیڑا آج جاسی پڑھا ہے بچے اے پندرہ سالہ انو سماج دا حصہ ہونگے سماج دی مختارہ ہونگے دی تا اوڈوں کی او کرنگے اوڈا فیصلہ آج ساڑے بنو ہو جانا ہے کیوں کمیں پڑھنگے میں جنہاں کبھی دیکھیا ہے پڑھون دے مسئلے چا ایک تا اے کہ گربانی جمعیسی پڑھا رہے ہیں جمعیسی سکھا رہے ہیں اوہو سکولی بدیا دے حصہ آبنا سکھا رہے ہیں اے طریقہ ہونا جتوں آیا سی سکولان دا انہاں دے بھی میچ نہیں رہا اوہ انہوں بدل رہے ہیں جور پڑھے بھی انہوں بدل رہے ہیں دو ہزار تیرہ دے بچ فرانس دے سکولان چا ہرطار ہوئی اس گلتی کیڑا اوپر راشتہ پتی بنیا سی سرکو جی کی ہے جا نہ سی ہو دا انہیں سکول پانچ دن کرتے بچیاں دے پہلا سکول چار دن سی پانچ کنٹیاں واسطے انہیں پانچ دن چار کنٹیاں واسطے کرتے تا جس اخوار جو میں ایک خبر پڑی تا اوسے اخوار چاہے اٹھاں خبر سی کہ ہما چل دی سرکار نے ایک پتر جاری کی تا کہ سکولان دے بچیاں نو ترطاری کنٹے پڑھایا جاوے او تھے چوبی دا مسئلہ سی او تھے ترطاری دا مسئلہ سی ایک تا اسی جنہ سما لاؤنا چونے ہیں پڑھا ہونے دے بچ او بڑھا سوال ہے دو جا او سما کےڑے سمیں ہوگا ایدہ بھی سوال ہے تیجا او کےڑے طریقے ہوگا جیڑی گل میں لگا تر ہور تھاما بھی بول دا او تو اٹھنا سانجی کر دا کہ اتحاس جاں گربانی اسی پڑھا ساکتے ترم بجوں صرف آپ پڑھنی جیڑا بھی بندہ ترم پڑھا ہوندہ ہے او تینے بشے پڑھا ہوندہ ہے او ترم پڑھا ہوندہ ہے آپنا دو جاں دے ترم بارے اتحاس پڑھا ہوندہ ہے پروفیسر صاحب اتحاس دیں تم دست دیں گے آپ پہ کہ اسی جدو اسلام بارے پڑھا ہونگے جاں ہو رہاں بارے پڑھا ہونگے اسی اصل جاں اتحاس پڑھا رہے ہیں تا تیجا بشا کی تیجا ہے درشن فلوسپی جاں اسی ترم دے نامتے دو جاں دے ترم دے بجوں فلوسپی پڑھونے ہیں تا اسی تین بشے پڑھا ہوندے ہیں تا او دی ترتیب کمیت ہے کر دے ہیں اے بھی فرق پاؤں دی ہے جاڑی ساڑی سکولی سکھے ہیں اے ساڑی تو منگ کر دی کہ تینیں کٹھے پڑھاؤ بچیاں نو اتحاس دا پتا بھی ہو بے انہنو بانی کنٹھ بھی ہو بے انہنو سدان دا پتا بھی ہو بے جیڑے جیڑے سجن کسی سمپرداتو سنتھیا لے کی آئے نے او دس سکھ دینے کہ پہلا کی پڑھایا جاندہ ہے تا ساڑی جیڑے آپنی بیدی ہے او دے جے مول گل ہے جیڑے پہ بے کنو مکھرہ کے بھی ہے جیڑے آجنو مکھرہ کے بھی ہے کہ گربانی پڑھا اندہ ساڑا طریقہ بیدی ہے او ساڑی سوال عدین ہے کیونکہ جیڑے طریقے نہ پڑھا رہے ہیں سکولی طریقے نہ او دنیا جو سکولی طریقہ اپنے آپی سوال عدین ہے یہ پہلے لیے میری بینتی ہے کہ ساڑے لیے بچارتہ مسئلہ ہے یہ تسی بات جو سوال کروں گے میرے کوئے ہو سکتا ہے یہ جواب نہ ہون پر مسئلہ ساڑے سامنے ہیں دوسرا جیڑے آسین تیارمدہ حصے بجوانتے ہاس پڑھونے ہیں ساڑی پرامپرہ آج تک ساکھیاں دی ہے تا جیڑی ساڑے کوئے بیدی آبدی مجود ہے او ثبوت منگ دی ہے پلیٹو کہیں دا کہ جیڑی گلت ثبوتنا صد نہیں ہے دلیل نہ صد نہیں ہے او جکین ہے او بلیف ہے تساڑا ترم بجوانتے ہاس بجوانتے ہاس بجوانتے ہاس جکین ہے او سارا ہی اتھے کھڑا ہوئے ہیں سانوں ثبوتنا اندھا کہتے مسئلہ ریا ہی نہیں تی حاج جیڑی اسی صدانت دی گلت کردے بہت بار کہ گربانی دا صدانت آہ کہیں دے پھلانا صدانت آہ کہیں دے تا بندہ کسے بھی صدانت دی کارد کردے دلیل نہ جاں ثبوتنا دلیل تے ثبوت بارے جیڑی پرانے درشن نے انہاں ج لکھیا ہویا ہے کہ ایدہ کتے بھی انت نہیں ہے تا تا رمدہ حصہ پہلا گربانی پڑا اندہ دو جا اتحاس پڑا اندہ او دونے چل دے ہوئے پر بند دے بچ میل نہیں کھاندے پر جیڑا آن بڑا ہے او دے جا اگلا نکتہ اے ہے کہ جیڑی ازارہ ساڑا سکھاندہ اے نے پچھے دو تین فلمہ کھرید دیا اے سوچ کے کہ او تا رمدے پر چاردے کم آن گیا پر اے مسئلہ پوکنو مکھرہ کے ایس طرح ہے کہ جیڑی پرشامہ کہانی بندی ہے او دا برطانت ہے برطانت دا جور بد ہے تا جمیں جمیں درشتہ جگ بد رہے اتحاس نالوں برطانت دی تھاں بڑی ہوئی جاندی ہے جی تارم پڑھون بجوں ہی اسی برطانت نوں اتحاس نوں بڑا من لیا تا اتحاس دی مہتتہ بے مانا ہے کہ جی اتحاس نوں برطانت دے ادین پڑھون ہے تا دنیا دے بچ برطانت دے سادن بہت رنگدارنے بہت بڑے نے ساڑیاں ساڑیاں جے بانچنے اے ساڑی ساری پرمپرہ دی مانتا نوں بدی نوں بے مانا کر دینگے پہ بہت سم اپنا پئی اس گلدی تا ہون جو ہو رہے ہیں مثال بجوں ساری دنیا دے بچ کٹو کٹ تی پینٹی ملکان دے بچ ایک قنون بن گیا کہ جی میں اسی آب دیکھے تو آلو پیدا کر کے بیچ دیاں بچے نوں پیدا کریا جا سکتا ہے بیچیا جا سکتا ہے ماندی ککھنوں جی میں تسی جمین ٹھیک کے جی دن دے ہو تا اے دے نار جو ملکی سماج ہے سارا او دی مانتا سوال عدین ہے کہ جمنا کی ہے اے توف ہے کہ پاپ دی پدیش ہے کہ کرمان دا پھاڑا ہے اے تینے مانتا ماں ہوتے چوتھا آجاند ہے جدوں ایک قنونی طورتے مانتا ہوگی اے اس تو اگلا اے دے نار دنیا دے بچے دو ہور قنون بن گئے نے جتے ساڑے بندے بہت ہی جاندے بہت ہی بڑھیں چلو کہنے دے نو بندے بندے دا بیا عورت عورت دا بیا اے دنے بھی سماج دی مانتا کہ یہ فرق پڑھنا ہے کہ ملک دی اتپتی کی میں ہوئے کی پہلا قنون اے بن گیا کہ اتپتی کرائی دی ہو سکتی ہے اتپتی پیدا بار ہے جمعیسی کچھ چیزیں پیدا کر دیں ہیں دو جہاں سماج دی جڑی بنیاد ہے وہ پروار ہے جہ بندہ بندہ جنانے جنانے بیاد کر کے پروار نے تاں پروار دی وقاس کی ہے تاں ایس گالنے تیجے قنون نو بھی تھاندی ہوئی ہے پچھے جے ہندوستان دی اسے عدالت نے پاس کیتا کہ جو پہلا بیبچار منیاں جاندہ سی جڑے بیاہے نہیں ہن وہ پھڑے گئے تاں وہ مجرم نے ہن وہ مجرم نہیں ہن تاں سماج دی نیتکتا قنون اے دین فتح ہے منوک دی پیدا بار قنون اے دین ترمدہ ہین ہے منوک دا سنگ رہنا ترمدہ ہین ہے تاں ساڑے کوڑے پویکھ دے سواندچ آج دے حلاتچ ترمدہ مانا کی ہے یہ جنان سانو سمجھ آئے گا اسی اینو اوستر کی پڑا سکاں گے بیدی تو آٹی آپ پڑی ہوئے گی تو آٹی سمرتھا مطابق پر اے سوال پویکھ دے نے ترمدی مانتا بارے سماج دی مانتا بارے منوک دی مانتا بارے کوشب دوان اے گالکارن لگے رہے ہیں کہ آگلا جگ ساچہین جگ ہے آگلا جگ منوک ہین جگ ہے تے قدرتی گال ہے جے ساچہین ہے تاں بھی ترمدہ ہین ہے جے منوک ہین ہے پھر تاں ہونا ہی ہونا تاں اے سوال پرسانگ دے وچ سانو ترمدے بارے پڑھون دے بارے خاص کر کے گال کرنی چاہیے دی ہے کہ جڑی اسی آپنی کی بیدی پچھوں لگو کریے جہاں آپن آگلی آگلی کڑیے او دن آسے پاسے جو باپر دا ہے او دی چرچہ کٹ ہوئے کہ کسے بندے دا نقش کسے سنستا دا نقش جہاں کسے علاقے دا جہاں کسے پائی چارے دا کسے ملک دا انہوں پول کے صدیبی سوال بجوں ترمدی سمجھ ترمت آپ کے جاندہ مسئلہ اپنا سماج تے اپنے سرطے اتحاس بجوں سارے سرطے جو جمعہ داری ہے کہ سروات دا پلا تا او سے سا آپ لڑا اے سارے سوال سارے سامنے سکھاں بجوں بھی نے پنجابیاں بجیوں بھی نے منکھاں بجوں بھی ہن تے انہیں کرنا میں اپنی اپنی گالنوں میں کہوں دا پولا جو کانی کھما واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی پتے